اس پر مزید یہ کہ اپوزیشن میں ویسے تو بہتی پیچیدہ اپوزیشن جماتے ہیں حضب مخالف دو بڑی جماتے ہیں حضب مخالف مخالف میں پیش پیش ہیں جن کے پارلیمنٹ میں ایک اچھی خاصی اکثریت ہے دونوں مل کر حکومت سے زیادہ مندوبے لیکن آپس میں اتفاق نہیں ہیں اور دونوں زیر اعتاب بھی ہیں دونوں کی قیادت جیل میں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دونوں ہی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اپوگنڈا بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن جب حساس مواقع آتے ہیں تو حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یعنی ایک عجیب پیچیدہ سا نظام پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ مخالف سے مخالفت کی توقع ہوتی ہے لیکن وہ حمایت کر دیتا ہے اور حامی سے حمایت کی توقع ہوتی ہے وہ مخالفت شروع کر دیتا ہے حکومت کی ایسے میں وہ جماعت جو اپوزیشن میں پارلیمانی نمائندگی کے لحاظ سے کسی خاص نمائندگی کی مالک نہیں ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کی جماعت لیکن انہوں نے عوامی طور پر ماحول ایسا بنا لیا ہے کہ حکومت کے خلاف ایک بہتی مؤثر احتجاج جس کی دمکی انہوں نے شروع سے دی ہوئی تھی اور اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ستائیس اکتبر کو باقیدہ طور پر اسلام آباد کا گیراؤ کریں گے پورے ملک سے ان کے حامی لوگ آئیں گے اور آ کر حکومت کے خلاف اقدام کریں گے یا دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے ریلیاں نکالیں گے پہلے انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم اسلام آباد کو بالکل لاک کر دیں گے بند کر دیں گے تاکہ حکومت کا خاتمہ ہو اپوزیشن جماعتوں کی شدید دباؤ ہے فضل الرحمن صاحب پر کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں تاخیر کریں حکومت سے زیادہ عزب مخالف مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کی حصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں یہ احتجاج مولانا فضل الرحمن صاحب وہ شناختہ شدہ شخصیت ہیں سیاست ان کی قدیمی ہیں ان کے والد مفتی محمود صاحب وہ سیاست دان تھے اور حضریعالہ بھی رہے صوبہ سرحت کے اور ان کے وراست میں ان کو سیاست ملی پارٹی بھی ملی اور سیاست بھی ملی ہے اور انہوں نے بھی بربور سیاست کی ہے اپنے انداز کی منفرد سیاست کی ہے ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں پہلا موقع آیا ہے کہ یہ حکومت سے باہر ہیں اقتدار سے باہر اور اپوزیشن میں ہیں چونکہ مذہبی سیاسی رہنما ہیں اس لیے ان کے پاس مذہبی طاقت فراوان ہیں کئی حوالوں سے ایک مذہبی سیاست میں انہوں نے کافی وقت گزارا ہے اور مذہبی سیاست مضبوط طریقے سے کی ہے انہوں نے جماعت اسلامی سے زیادہ بہتر انہوں نے سیاست کی ہے مختلف صوبوں میں حکومت کے شریک رہے ہیں ہمیشہ بلوچستان میں سرحد میں وفاق میں اور ہر صوبے میں ان کی جمعیت کے کافی طرفدار موجود ہیں ہر چند کے اس کے اندر تقسیم بھی ہوئی ہے سمیولاک صاحب پہلے ان کے ساتھ تھے پھر وہ علاہدہ ہو گئے لیکن اس تقسیم کے باوجود بھی ان کی طاقت عوامی طاقت بھرپور رہی ہے جس کا انہوں نے ابھی مظہرہ کیا ہے ملک باہر میں انہوں نے احتجاج کیے ہیں جلسے جلوس کیے ہیں اور ان میں لاکھوں لوگ انہوں نے سندھ میں اور سرحد میں اور پنجاب میں بلوچستان میں بڑے بڑے انہوں نے مظہرے کی ہیں جس میں لاکھوں لوگ آئے ہیں اسی سے خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں کہ انہوں نے اگر اسلام آباد میں کہا ہے کہ میں پندرہ لاکھ آدمی اسلام آباد لے کر آوں گا اور یہ لا سکتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے جس کا انہوں نے عملا مظہرہ بھی کیا ہے اب ان کو روکنی کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال ہو رہے ہیں ایک اپوزیشن دباؤ ڈال رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کے آپ احتجاج اپنا ہمیں تحفظات ہیں ہماری کچھ اور شرائط ہیں آپ مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں آپ اسلام آباد کو لاکھ نہ کریں آپ درنا نہ دیں آپ جمہوری طریقے سے بات کریں اس طرح کی ان کے اوپر شدید دباؤ ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ آپ یہ احتجاج نہ کریں اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ ظاہرے نہ ہو یہ احتجاج ہر چند حکومت نے ڈیلاگ تو بولے ہیں کہ یہ احتجاج کر کے اپنا شوق پورا کر لیں لیکن حکومتی جو ترجمانیں ان کے بیانات سے خوف صاف محسوس ہوتا ہے مناقص ہوتا ہے کہ ان ان کو یقین نہیں آتا کہ فضل الرحمن صاحب اگر احتجاج کریں گے تو بات کی صورتحال ان کے قابو میں ہوگی یا نہیں ہوگی خود مولانا فضل الرحمن صاحب بھی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ اسی پر قائم رہیں گے سیاستدان ہیں اور پاکستان کے سیاستدانوں میں سب سے لچکدار سیاستدان ہیں ایک دور میں جس کے مخالف ہوتے ہیں دوسرے دور میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جس پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں اگر وہ حکومت میں آ جائے تو یہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں اور سیاست میں ویسے بھی کوئی فیصلہ اٹل نہیں ہوتا کوئی دو ٹوک بات نہیں ہوتی لگی لپٹی ہوتی ہے وہ اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں اگر یہ دباؤ ان کا کام کر گیا اور ان کو کوئی اچھی آفر دے دی گئی کوئی سیاسی لالچ اقتدار کی یا دیگر انہیں دے دی گئی یا ان کے مطالبات کے مطابق قریب قریب اگر انہیں کوئی موقع دیا گیا تو وہ ممکن ہے احتجاج نہ بھی کریں اور سمجھو تھا کر لیں یعنی یوں نہیں ہے کہ ایسی شخصیت ہیں بعض دیگر لیڈروں کی طرح کہ جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا ہے ایسے نہیں ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اٹل عمران خان صاحب سمجھے جاتے تھے وزیراعظم موجودہ کہ یہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ یو ٹن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے یعنی جو کہہ کہہ کے ہٹ جائے اپنی بات سے اس کا مطلب ہے یہ بڑا لیڈر ہے یہ اور فضل الرحمن صاحب تو پہلے سے بڑے لیڈر ہیں وہ ضروری نہیں کہ اپنی بات پر قائم رہیں آخر ہو یہ احتجاج یا حکومت گرائیں خود ان کے اوپر بھی کوئی ایسا بھروسہ نہیں ہے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے قابل پیشن بھی نہیں نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر جہاں تک معاملہ جا پہنچا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ستائیس اکتبر کو ہم احتجاج کریں گے حکومت نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا اور شدید تشویش ہے حکومتی حلقوں کے اندر ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے تین قدم اٹھائے جا چکے ہیں اور آیا مولانا صاحب ان تین اقدام سے حراسان ہوتے ہیں یا دبتے ہیں یا نہیں ایک قدم یہ ہے کہ انہیں گرفتاری کی دھمکی باقاعدہ دے دی گئی ہے کہ آپ اگر آئیں اسلام آباد میں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا جیل چلے جائیں گے آپ دوسری دھمکی یہ ہے کہ جس پر عمل درامت ہو چکا ہے دہشتگردی کی ان کے کوئٹہ کے بلوچستان کے ایک بڑے سینئر رہنماء مفتی حنیف چمن کے علاقے کے جو ان کے مسئول تھے جمعیت کے وہ ایک حادثے میں انہیں جام بہاق کر دیا گیا ہے چند دن پہلے وہاں پر حملہ ہوا اور اس میں دہشتگردی کے واقعے میں تو یہ ایک الارم تھا یا ایک میسج تھا ان کے لیے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے آپ کو اگر سیدھے راستے سے نہیں رکے باز نہیں آئے تو پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ کی ریلیوں میں اور آپ کے جلسوں میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ ایک گنٹی تھی جو بجائی گئی ہے اور تیسری دھمکی جو شیخ رشید صاحب نے باقیدہ بڑے احتمام کے ساتھ دیئے ان کو وہ ڈینگی کا خطرہ ہے اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈینگی بہت شدید ہے اور مولانا اگر آئے تو ان کو ڈینگی ہو جائے گا اور ڈینگی سے بچنا مشکل ہے چونکہ پاکستان میں اس وقت ایک بڑا بہران جس کی پاکستانی قوم کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے وہ ڈینگی کا ہے کہ ابھی تک متعدد لوگ پاکستانی ڈینگی کے شکار ہو چکے ہیں ڈینگی مچھر ایسا وائرس انسان میں منتقل کرتا ہے کہ جلد ہی انسان کے خون سے اچھی مقدار ختم کر دیتا ہے اور چند دنوں میں آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے اور مختلف صوبوں میں مختلف علاقوں میں بہت شدت کے ساتھ یہ یلغار ڈینگی مچھر کی ملک کے اندر جاری ہے مولانا کو بھی دمکی دی گئی ہے کہ ڈینگی اسلام آباد میں زیادہ ہے اب یہ کیسا ڈینگی ہے جو اسلام آباد والوں کو کچھ نہیں کہتا لیکن مولانا کو کاٹے گا یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی غوشمند ہے یہ ڈینگی اور تشخیص رکھتا ہے کہ کس کو کاٹنا ہے اور کس کو نہیں کاٹنا شیخ رشید پنڈی میں ہی ہے انہیں ڈینگی نہیں کاٹتا لیکن مولانا کو کاٹے گا انہوں نے باقیدہ دمکی دی ہے باہر کے اب مختلف کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں دمکی بھی ہے اپوزیشن بھی اسلہ شکنی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب پتہ نہیں مولانا صاحب کا دیرینہ تعلقات ہیں اب ان کے ساتھ ان کا کیا سمجھوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا یہ عمومی صورتحال ہے جو ملک کے اندر جاری ہے